جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر دیائے گا اگر مالک کے مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کریں جان جاتی ہے تو جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو مال و جائداد برباد ہو تو ہوا کریں تمہیں کیوں غم ہو جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے ہاں اگر مالک کے مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگی کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو مالک کی مرضی کے مطابق جان دوگے تو مالک کا حق ادا کر دوگے مطابق جاندی أخری من مطابق جاندی farther ڛیوزان burada م اللہ پاک جاتدی بے تو 기억